بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو زراکس وارک سینٹر فائیو سیون سیریز یا فائیو ایٹ سیریز کی فوٹوکاپنے مشین ہے تو اس کے ریلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں آپ کو ہیٹر یونٹ کی کمپلیٹ سروس کا طریقہ پتاؤں گا اگرچہ اس کا پریشر رولر خراب ہو جاتا ہے یا ہیٹر رولر خراب ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے آپ نے پلیس کرنے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ویڈک طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہارا نویل نئی ویڈیو ملتی رہے ہیٹر یونٹ کو باہر نکال لیں اور اس کے یہ چاروں سکریو اوپر سے اوپن کر لیں اس طریقے سے اس کو کورٹ آ لیں اب یہ نیچے کی طرف بھی چار سکریو لگے ہوتے ہیں دو اس سائیڈ پہ اور دو دوسری سائیڈ پہ لگے ہوتے ہیں یہ چاروں بھی آپ نے اوپن کر لینے ہیں اب نیچے والا کور اتار لیں اب یہ اوپر والا ایک سکریو اس کو اوپن کر لیں دوسری سائیڈ والا کو بھی اوپن کر لیں اب یہ پوری ویب کو اتار کے نیچے رکھ لیں اب یہ سائیڈ پہ بھی دو سکریو لگے ہوتے ہیں ان کو بھی اوپن کرنا ہوتا ہے اس کو بھی اتار لیں ایک کلپ لگا ہوگا اس کو یہاں سے اتار لیں اب یہ بیک سائیڈ سے بھی ان دونوں کو بھی سکریو اس کو اوپن کر لیں کمپلیٹ تھی کا آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ جس کی مدد سے آپ خود بھی ٹھیک کر سکیں گے ایٹر یونٹ کو یہاں پہ فیوز لگا ہوتا ہے دیکھیں ایک مس ہے فیوز ایک لگا ہو ہے جو کہ اس کے ساتھ رگڑ کھاتا رہا ہے اس وجہ سے ہم نے ایک کو اتار کے ڈیٹ کر دیا تھا رولر کے ساتھ وہ ٹکرا رہا تھا جس کے وجہ سے یہ اس جگہ سے دیکھیں آپ کو رگڑ نظر آ رہی ہوگی آپ یہ سائیڈ والے بھی دونوں کنیکٹر اتار لیں اس سیڈ سے بھی دونوں اتار لیں جو کہ لیمپ کی دونوں تارے لگی ہوتی ہیں یہاں پہ یہ والا سکریو بھی اوپن کر لیں میں نے کوشش کیا کہ ویڈیو کو جتنا شارٹ کر سکوں اتنی شارٹ کی ہے میں نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے یہ سارے سکریو اوپن کرنے ہیں آل ایڈی ویڈیو کو میں نے کافی شارٹ کیا ہے کیونکہ ایسے کافی لمبی ویڈیو تھی آپ کا کافی سارا وقت لگ جاتا اب آپ اس کو اتار کے سائیڈ پہ کر دیں یہ لمب کا لاک جو ہے اس کو بھی اتار لیں اب اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی لاک کو کھولنا ہوتا ہے لمب کی لاک کو یہ جو لاک لگا ہوا ہے اس کو بھی اتارنا ہے اوپر سے ایک سکریو کھول دینا ہے اب آپ دونوں لمب باہر نکال لیں گے لمب رپلیسمنٹ کرنی پڑے تو یہ بھی آپ کو اسی طریقہ پتا چل گیا ہوگا کہ آپ نے لمب کس طریقے سے رپلیس کرنے ہیں دونوں نکال کے اب یہ دیکھیں یہ ایٹر رولر کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے اسی وجہ سے چینج کرنا پڑ رہا ہے یہ والا لاک اتار لیں اس سیڈ والا لاک بھی اتار لیں یہ لاک بھی تھوڑی پشکل سے اترتے ہیں لیکن اتر جاتے ہیں تھوڑا سا اب آپ اس کو پریس کریں گے ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں رولر کو تو یہ اتر جائے گا رولر کے سرکے سے باہر نکال لیں اب ادر والا لاک بھی اتار لیں اب یہ پریسر رولر کے حالت دیکھیں کیا ہوئی ہوئی ہے بلکل یہ بھی ختم ہوا ہوا ہے یہ پریسر رولر ہے اس کو بھی آپ آرام سے پس اٹھا لیں ابھی کھول گیا ہے پورا اوپن ہو چکا ہے یہ بلکل ختم ہوا ہوا ہے اب پریسر رولر بھی چینج کرنا پڑے گا اور ایٹر رولر بھی چینج کرنا پڑے گا یہ پریسر رولر دوسرا ابھی ہم اس میں لگا دیتے ہیں ہیٹر رولر کو بھی لگا دیتے ہیں ابھی نکال کے اس کے لاک وغیرہ اور بیرنگ وغیرہ جو آپ نے اتارے تھے وہ اس جگہ پہ دوبارہ لگا دینے ہیں دونوں سائیڈوں پہ لگانے ہیں پہلے اس طرح ایک سائیڈ کے لگا کے پہ دوسری سائیڈ کے لگائیں گے آپ دوسری سائیڈ کے لگا لیں دوسری سائیڈ کا لاک پہلے لگائیں دوسری سائیڈ کے لگا ابھی آپ رولر کو اپنی جگہ پہ اس طرح اڈجسٹ کر دیں اور اب آپ باقی لاک بھی اس کے لگا دیں دوسری سائیڈ wrap یہ جگہ پہ اوپر ایک لاکھ لگتا ہے اس کو بھی لگا دیں یہ والا لاکھ تھوڑا سا کھولنا بھی اور اس کو لگانا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے باقی کوئی کام اس میں مشکل نہیں ہے اب لیم بھی اپنی جگہ پہ لگا دیں واپس اس طرح ان کو دونوں کو رولر کے اندر کو سا دیں یہ جو لاکھ کے لیم کا اس کو بھی واپس لگا دیں اس طرح کے ساتھ دونوں لیم پہ اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کر دیں اب دوسری سیڈ بھی اسی طرح سے لاکھ لگانا ہے اور لیم پہ ایڈجسٹ کر دینے ہیں اس کے اندر یہ اس طرح سے یہاں پہ لگے گا اس کے بھی ابھی آپ سکریو لگا دیں گے اور اس کے بعد لیمپ اس طرح سے اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کر دینے ہیں جگہ پہ بھی جو جو سکریو جہاں جہاں سے ہم نے کھولے تھے وہاں وہاں پہ ہم واپس لگاتے جا رہے ہیں یہ پٹی بھی واپس لگا دیں ایک فیوز اس پہ لگا ہوا ہے ایک فیوز ہم نے ڈریکٹ کیا ہوا ہے ڈریکٹ ہم نے خود کیا تھا کیونکہ وہ ایٹر رولر کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا تو بار بار فیوزر ایرر کا آ رہا تھا اور رولر بھی ڈیمیج ہو رہا تھا جس وجہ سے ہمیں مجبورا ایک فیوز اتارنا پڑا تھا اور اس کو ڈریکٹ کرنا پڑا تھا ایک فیوز اگر ڈریکٹ بھی کر دیں تو کام چلتا رہتا ہے دونوں فیوز اگر جل جائیں تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے پھر فیوز چینج کرنا پڑتا ہے آرحال میں اب یہ والا سکریو بھی لگا دیں واپس انشاءاللہ اگلی ویڈیو سکینر کا جو بیلٹ ایز راکس 5755 فوٹو کپر مشین کا اس کو کس طرح سے آپ نے چینج کرنا ہے اس کے ریلیٹڈ ہوگی اگر بیلٹ وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے تاکہ آپ خود اس کو ریپلیس کر لیں وہ بھی بہت آسان طریقہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ خود کر سکتے ہیں یہ وہ کام ہے جن کے لئے آپ کو مکینک قبلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ آپ خود کر لیں گے اب یہ والی پٹی بھی لگا لیں اگر آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھتے ہیں آپ کو ٹھیک طریقے سے ہر چیز سمجھ آ جائے گی اور آپ یہ کام خود کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ٹولز کی بیتنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک کا ٹول سے کام چل جاتا ہے یہ دیکھیں بھی یہ سارے سکریو بند کر کے اب یہ جو لیمپ کی تاریں ہیں دونوں ان کو آپس میں اس طرح جوڑ دیں وائٹ والے کے ساتھ وائٹ نیلی والے کے ساتھ نیلی اس طرح سے یہ والی جو تار ہے ایک گرین کلر کے ہوتی ہے اس کو سکریو کے نیچے لگانا ہوتا ہے اب اس طرح سے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے نیچے سے بھی چار سکریو نیچے سے ہم نے اوپن کیے تھے وہ چاروں آپ لگا دینا ہے واپس ایک یہاں سے اوپن کیا تھا اس طرح ایک دوسری طرف سے اس طرف سے اور باقی دو بیک سائٹ پہ ہوں گے وہ دونوں بھی آپ نے ٹائٹ کر دینے ہیں ایک ادھر اور ایک ادھر اس کے بعد یہ ویب بھی آپ نے اوپر لگا دینا ہے اس کے جس طرح آپ نے نکالا تھا دو سکریو صرف لگتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کلوز کر دینا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں تینک کیو